نمسکر دوستوں ہمارے جیون کے اُدھگم کے بارے میں بتاتی ہے ایک ایک گھٹنا کرم کے بارے میں بتاتی ہے اور اسی پرکار سے ہماری یہ مستق ریکھا ہم کتنے گہرے بیچاروں میں جاتے ہیں ہمارا کتنا کلکولیشن ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے اور اسی پرکار سے ہردے ریکھا ہردے ریکھا ایک پریم سمبند کے بارے میں بتاتی ہے ایک اٹیچمنٹ کے بارے میں بتاتی ہے اور جب ہم بیدیش کی بات کرتے ہیں تیس چندربہ کے چھیتر کو دیکھتے ہیں یہ چندربہ کا پربت چندربہ کیا پربت اٹھا ہونا اپنے آپ میں ایک ڈیسیجن لینے کی چھمتہ کو دکھاتا ہے اپنے آپ من کو خوش کرنے کی بات بتاتا ہے اگر یہ پربت اٹھا ہے طاقت ہے بل ہے تو آپ کے اندر سالینتہ ہے آپ کے اندر نیرنے لینے کی چھمتہ ہے اور اسی چندربہ کے چھیتر پر یہ چھوٹی ریکھائی ہو ایسی چھوٹی ریکھائی ہو یہ چھوٹی موٹی یاترہوں کو دکھاتا ہے اور ایسے لوگ چھوٹی موٹی یاترہیں کرتے ہیں لیکن جب بڑی یاترہ کی بات ہوتی ہے بیدیش کی یاترہ کی بات ہوتی ہے تیس چندربہ کے پربت کے چھیتر پر یہاں پہ ایک ترکونڈ بنا ہو یہ ترکونڈ ترکونڈ جب بھی بنتا ہے اس پھلوں کی اس گھنوں کو بڑھا دیتا ہے اور یہ اگر ترکونڈ یہاں پر بنتا ہے تو دیکھیں ایسے لوگوں کو جیون میں بیدیش کی آترہ آباس ہوتی ہے اور یہیں اسی چندربہ کے چھیتر سے ایک فیٹ لائن نکلے اور کوئی سنی کے ماؤنٹ کی ترہ پہنچتی ہو ایسے لوگوں کو بیدیش سے تو دھن کمانے کا سنکیت دکھا رہی ہے لیکن اس کا مو تھوڑا سن کی طرف دیکھتی ہو تو یہ اور پکہ اور نشید کر دیتی ہے کہ آپ بیدیش کی آترہ کریں گے اور بیدیش سے دھن کمانے کے لیے اپنے آپ کو وہاں پر کنورٹ کر لیں گے لیکن اب کئی بار سوال یہ آتا ہے کہ بیدیش میں جانے کے لیے ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں لوگ تو اس کے لیے ہم یہاں پر سن کے وانڈ کے اوپر یہ کہ یہاں پر برگاکار کیا وہ بیدیش جائے گا تو ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرے گا یا بیدیش سے جڑ کے کام کرے گا تو یہ کنڈیشن بنتی ہے کہ یہاں پر سن کے وانڈ کے اوپر ایک برگاکار ہونا چاہیے اور دوسری کنڈیشن یہاں پر یہ لگو ہوتی ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ بیدیش کی آتنا تو جرور کرتے ہیں لیکن وہ اپنے وطن کو آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں کمانے کے لیے ہی ان کا جریعہ بنتا ہے تو وہاں سے اس ہمارے جیون ریخان سے ایک ایسے فورک بنا ہو ایسے لوگ اپنے جیون میں بیدیش سے دھن ارجت کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنے وطن کو واپس آ جاتے ہیں لیکن اگر اسی جیون ریخان سے ایک ریخان چندرمہ کے پربت پر جلی جائے ایسے لوگ پرمنٹ وہاں پر بسنے کے لیے چلے جاتے ہیں اپنے جیون کا ایک وقت ایسا ان کے لائپ میں آتا ہے کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر اور وہاں پر اپنا نواز سستان بھی بنا دیتے ہیں تو دوستوں یہ رہی ہے آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کیلئے آپ سب کا پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دان بات پھر ایک نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے پھر ایک نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے پھر ایک نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے پھر ایک نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے